ڈیلی ولوگ ویتشان میں ویلکم امید کرتا ہوں سب ٹھک تھا کہوں گے خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ پانچ چوب کے متعلق بتاؤں گا اور ساری جوب جو ہیں وہ بہت اچھی سیلری کے ساتھ ہیں اور بہت اچھے بینیفٹ کے ساتھ ہیں تو آپ کا کام وہی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس اپنی ریڈی کرنے اور فوراں چلے جانا انٹرویو کے لیے جیسے آپ دیکھیں اچھے اس میں میں ون بائی ون آپ کو پچھر شو کروں گا جو کہ آپ نے دیکھ لینی ہے اور جس چوب کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیٹر ہیں اس کے لیے آپ اپلائی کریں ٹھیک ہے جس کا ایکسپیرینس آپ کے پاس موجود ہے اس کے لیے آپ لازم اپلائی کریں اور اس کے علاوہ میں میرا ایک ٹک ٹوک کا اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ ایک انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے وہاں پر بھی میں جوپس اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ٹک ٹوک پر یہ نہیں کہ میں جوپس کے مطلقے ڈالتا ہوں باقی ایسی ایسی ویڈیو نہیں میں ڈالتا صرف جوپس کے مطلق ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں میں ڈیلی کوئی نہ کوئی جوپس نیو جو آ رہی ہوتی ہیں مجھے انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے میں اس کے مطلق ڈالتا ہوں اور مین چیز ہے فری فری جو جو جوپس ہیں ان کے مطلق ڈالتا ہوں اور یہ نہیں کہ جو پیسے مانگتے ہیں یا پھر اس طرح کسین ہیں ان کے میں بہت خلاف ہوں ان کے میں ویڈیو نہیں بناتا نہ ان پر میں کرتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فری جوپس والی پچر ڈالوں ویڈیو ڈالوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کو پانچ شوپ کے مطلق بتاؤں گا ون وی ون میں پچر شو کروں گا آپ نے دیکھ لینی ہے پچر روک کے کیونکہ ہر جوپس کے اندر جو ہے نا وہ انٹرویو ٹائم ڈیفرنٹ ہے لوکیشن ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے لوکیشن ڈیفرنٹ ہے انٹرویو ٹائم ڈیفرنٹ ہے اور سیلری پیکیج آپ کو اس میں لکھے مل جائیں گے بینیفیل لکھے مل جائیں گے اور ڈاکومنٹ سے میں نے پھر بتا دوں گا ایک بار ادروائز ڈاکومنٹ سب میں سیم ہی ہیں لیکن سیلری پیکیج اور جو ہے نا اپنا ٹائمنگ لوکیشن یہ تین چار چیزیں ڈیفرنٹ ہے جو کہ آپ نے دیکھ لینی ہے ون وی ون اور ساری یعنی کے جوپس بڑی اچھی جوپس ہیں اور آپ انشاءاللہ اپلائی کریں اچھی سیلری کمائیں اور خوشحال رہیں ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور پہلی جوب ہے وہ جی آؤٹڈور سیلزمین کی میں بتا رہا ہوں پہلی جوب جو وہ سیلزمین کی ہے تو سیلزمین آؤٹڈور سیلزمین اس میں یہ نہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے بندے کے پاس یو ہی کا اور اس کے علاوہ یہ میں پیچر شو کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں اس میں آپ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ دیکھیں لکیشن ہوتا ہے لکیشن آپ نے دیکھنی ہے اس کے بعد انٹرویو کا ٹائم ڈیٹ ٹائم اور ڈیٹ یہ دو چیزیں بھی دیکھنی ہے آپ نے کہ کس ٹرم آپ نے پہنچنا وہاں پر ڈیٹ کیا ہے کیونکہ اگر بعد میں جائیں گے تو دہری بات پھر نہیں ہوگا لیکن آپ کو ٹائم اور ڈیٹ پہ پہنچنا پڑے گا انٹرویو کو لے گا لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ جتنی جوب سے بتاؤں گا یہ یہ نہیں کہ آخری نہیں ہے اس کے بعد اور مزید آگے بڑی اچھی اچھی جوپس آ رہی ہیں اور ڈیفرنٹ جوپس آ رہی ہیں یہ نہیں کہ ایک ہی میرا پہلے میں پچھے وہ بناتا رہا ہوں ویڈیو آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید ڈیلیوری کے مطلق اس کے اوپر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں بہت ساری جوپس لوگوں کو بتائیں ہیں ایجنسیز بتائیں ہیں جو فری ہائرنگ کرتی ہیں ٹھیک ہے اپنی گاڑی والوں کو اور جوپس دیتی ہیں جو ان کی گاڑی ہو اسی طرح ابھی جو میں یعنی کہ مختلف جوپس مختلف کٹیگری ہر قسم کی یعنی کہ کٹیگری کی جوپس جو ہے نا اس پر ویڈیو بنا رہا رہا تو ابھی کل مجھے ایک میسیج آیا بڑا اچھا بھائی نے میسیج کیا کہ جی اس کو پیزے کا ایکسپیریئنس ہے اور پیزا میکر ہے یعنی کہ اور کوکنگ کی جوپ یعنی کہ وہ کرتا ہے تو میں نے ایک ویڈیو شاید بنائی تھی پیزا ہارڈ کی شاید بنائی تھی اس میں پیزے کے بتعلق سارا بتایا تھا پیزے کی جوب تھی تو ابھی میں نے اپنے ٹک ٹوک اور انسٹاگرام پہ فیس بک پہ بھی میں نے وہ پچھل لگائی ہے اس کے اندر کوکنگ کا اور اس کے علاوہ ہوتل لائن کے جتنا بھی امپلوئی ہے وہ اس کی ضرورت ہے اس میں یہ نہیں کہ جو بھی بھی ہوتا ہے ویٹر ہوتے ہیں شیف ہو گیا کوک ہو گیا اور جو فرن ڈیکس وغیرہ اس طرح کے لوگ جو ہیں نا ان کی پچھلے میں ادھر بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور یوٹیوب پہ بھی یعنی اپنے چینل پہ بھی تاکہ جتنے بھی یہ پلیٹ فورم ہے یعنی کہ میں اس ویسے یوز کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو جوپس کے متعلق پتہ چلے جو یوی کے اندر فسے ہوئے ہیں لوگ جو بچارے جوپ کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو کسی طریقے سے یہ نہیں کہ انفرمیشن مل جائے تو ابھی میں آپ کو یہ لنک بھی شو کر دوں گا اپنا ٹک ٹوک کا انسٹاگرام کا اور فیس بک کا آپ مجھے وہاں پر بھی جوئن کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں تو اچھا جی فرس جوب ہے وہ آؤٹ ڈور سیلزمین کی جوب ہے اور اس کی چودہ طریقہ جنہی کے لاسٹ ہے تو آپ نے ٹائم پہ پہنچیں اپنے ڈوکومنٹس لے کے تمام اور تمام چیزیں آپ لے کے جائے کریں مش نہ کریں کچھ بھی دوسرا ہے جی بوم لوڈر operator جن کو پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے جن کو نہیں پتا تو بتا لیتا ہوں یہ وہ یعنی کہ مٹی وغیرہ ریت وغیرہ اٹھانے کے لیے چھوٹا وہ یعنی کہ بومر اس کو بولتے بوم ہوتا ہے یعنی کہ کریں دیکھیں ہوگی شاید آپ نے جو مٹی وغیرہ اٹھاتی ہے آگے اس کے وہ بنا ہوتا ہے پنجاسا تو وہ ویسے ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا بھی لائسنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ اپلائی کریں جن کے پاس لائسنس اس کی سیلری وغیرہ یہ میں پیچر شو کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھنے تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں ڈریس بھی لکھا ہوئے اور ڈیٹ ٹائم لوکیشن اور تمام بینیفیٹ بھی لکھی ہوئے ہیں پیپر وہ ہی ہیں اپر ہے آپ کا ویزا پکا ویزا جہاں کا بھی لگا ہوئے وہ چاہیے آپ کا اس کے علاوہ پھر آپ کو اگر کمپنی انو سی مانگتی ہے تو آپ پروائیڈ کریں ادروائز انو سی بہت کمپنیاں یعنی ہر کمپنی کے مختلف قیٹہ کے لئے کچھ مانگتے کچھ نہیں مانگتے تو میرا کام بتا دینا تاگے اگر مانگ لے تو آپ کو ریڈی رہنا چاہیے اپنا انو سی اس کے علاوہ یہ چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنی زیادہ تر مانگتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا ویزا دینا ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر وہ کینسلیشن کے لئے بھی بعد میں اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد تیسری جوپ ہے جی وہ بزنس ڈیویلومنٹ کی جوپ ہے اور اس کی یہ دیکھیں پچر شو کر رہا ہوں اس کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی گئی ہیں کہ کتنی سیلری مل سکتی ہے کمیشن کیا ہے اور ڈیٹ ٹائم سب چیزیں لکھی گئی ہیں تیرہ طریق اس کی ہے اور اس میں تمام چیزیں آپ ون بے ون سٹڈی کر لیں اس کے بعد اپنے ڈوکومنٹس ریڈی کریں اپنا یعنی کہ ٹائم سے پہنچے لوکیشن پہ اور انشاءاللہ انٹرویو دیں اور پاس ہوں گے اب جو آگے جوپ ہے جی وہ ہے جی کریڈٹ کارڈ سیلز اب بہت لوگ اکثر دیکھتے ہیں روڑوں کے اوپر جاتے ہیں تو ان کو مولوں میں جاتے ہیں جیسے یہ اپنا برجمان مول ہو گیا پھر اس کے علاوہ اور بھی یہ بڑے بڑے جو مول ہے وہاں پر جائیں سٹی سینٹر ہو گیا ڈیرہ سٹی سینٹر ہو گیا جتنے بھی ہیں تو وہاں پر آپ کو کریڈٹ کارڈ والے بیٹھے ہوئے ملتے ہیں اور تو میٹرو سیشن کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی بھی الگویبہ ہو گیا یا یونین ہو گیا کسی بھی میٹرو سیشن میں جائیں لیکن نورملی لوگ وہاں پر ایمنٹس کے ہو گیا یا دوسرے وغیرہ بینکوں کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ کریڈٹ کارڈ سیلر یعنی کہ ہیں ان کو کہتے ہیں ان کا کام کی عدد ہے کہ کریڈٹ کارڈ سیل کرنے ہوتے ہیں اور اس میں بڑی اچھی ہیسم یعنی کہ امانٹ بنتی ہے جو کمیشن کی صورت میں ملتی ہے سیلری تو ہوتی ہے بندے کی فکس یعنی کہ پچیس سو تین ہزار درم تک سیلری بھی چلتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو کمیشن بڑی اچھی بن جاتی ہے وہ اگر آپ مہینے کے زیادہ نہیں تو اگر آپ چار پانچ بھی کریڈٹ کارڈ نکال دیں کسی کے یعنی کہ نکالنے سے مراد ہے اپلائی کرنے سے اور ان کو اپروف کروانے تک ان کو ان کے ہینڈ آور کرنے تک آپ ان کو کریڈٹ کارڈ دینے تو آپ کو کمپنی کی طرف سے بڑے اچھے یعنی کہ جو آپ کو کمپنی ہائرنگ کرتی ہے وہاں سے بڑی اچھی مہینے کی سیلری بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی طریق جو ہے وہ بیس طریق ہے اس کے انٹرویو کی بیس طریق تک انٹرویو ہیں تو اپنے تمام ڈوکومنٹس لے کے جائیں جو سیلز کا ایکسپریئنس رکھتے ہیں جو الڈی اس فیلڈ سے گزر چکے ان کے لیے تو ویلن گود ہے لیکن جو لوگ کسی بھی سیلز میں یعنی کہ ایکسپریئنس ہے ان کا یعنی کہ گارمنٹس ہو گیا یا کسی ڈیفرن 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 ڈ کے اندر سیلزمن کے ایکسپریئنس کیا ہو انہوں نے تو میرے خیال سے ان کے لیے بڑی اچھی جوب ہے اس میں دیکھیں بندش بھی نہیں اور بڑی اچھی ہے یعنی کہ لوگ کسٹمر آپ کو مل جاتے ہیں بہت لوگوں کو کار چاہیے مجھے تو پتا ہے اب آپ لوگوں بھی پتا ہے ہر بندے کو کریڈٹ کار چاہیے لیکن پلائی کروانے کے لیے ان کو بندہ صحیح نہیں ملتا تو بندہ یعنی کہ مراد ہے کہ زیادہ بات ہے کریڈٹ کارڈ نکلوانے کے لیے تمام یعنی کہ ایک چین ہوتی ہے جس کے تھروں کریڈٹ کارڈ نکلتا ہے کمپنی کے ڈوکومنٹ سے بھی رہا کے سلام دبا یہ وہ فلانا ٹمکانا میں کچھ بات ہے آپ کو سیدھی اندر کی باتیں بتا رہا ہوں باقی زیادہ نہیں میں کچھ بتا رہا لیکن بس سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے یہ تمام چیزیں ایک چین کے تھروں چلتی ہیں تو کریڈٹ کار نکل آتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو لاسٹ جوب ہے وہ الیکٹریشن کی یعنی ٹیکنیکل کی جوب الیکٹریشن کی اس کی طریق پندرہ طریق ہے اس کی میں پچر شو کر رہا ہوں یہ دیکھنے پندرہ طریق انٹرویو کی ہے تو آپ کا کام کیا ہے آپ نے اپنے تمام ڈوکومنٹس ریڈی کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایکسپریئنس لیٹر ہیں اور مین ایڈوکیشن کے لیٹر ٹھیک ہے ایڈوکیشن جس نے یعنی ف اے کی ہے بی اے کی ایم اے کی ہے کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس موجود ہے ٹیسٹیشن بڑی لازمی ہے ٹیسٹیشن نہیں کروائیں گے تو وہ ڈوکومنٹ کنسیڈر نہیں ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے بہت ساری یعنی کے یو ای کے اندر آپ کو کمپنیاں آفیس ایسے ملیں گے وہ بولیں گے کہ آپ ٹیسٹیشن کرواکے لائیں جو نئے لوگ ہیں بیسی کہ سین کیا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ جوب پہ یعنی کہ کچھ اور کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں یو ای کے اندر تلیم ان کے پاس بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن جوب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن وہ جب کسی اچھی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر ڈاکومنٹس جو ایڈوکیشن کی ہیں وہاں ٹیسٹیشن ڈاکومنٹس کے بغیر نہیں وہ ایکسپٹ کرتے تو اس لیے آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنے گھر تلیمی ڈاکومنٹس موجود ہیں ڈگرییاں وغیرہ کسی بھی کنٹری کے چاہے انڈیا کی ہیں پاکستان کی ہیں بنگلہ دیش کی ہیں کینیڈا کی جدھر کی بھی آپ کے پاس ڈگرییاں موجود ہیں ٹیسٹیشن کروائیں تاکہ آپ کو پروبلم نہ ہو وہاں پر جا کر اور اس کی زیادہ فیز بھی نہیں ہے فیز بھی بہت نورمل سی ہے اور یہ آپ کو جانا پڑے گا اپنی یعنی کہ ہم امبیسی وہاں سے آپ آپ کو معلومات مل جائے گی اس کے علاوہ پھر یوئی امبیسی جو یوئی کے اندر موجود ہے جو دبائی میں ہے تو ان کے لئے یہ ہے کہ دیکھیں یونین یونین سے بیٹھے میٹر سیشن اگر اپنی گاڑی میں جائیں تو برجمان میٹر سیشن سے آگے یعنی کہ تھوڑا سا ووک پہ ہی ہے یعنی کہ دو سو میٹر یا ڈیٹھ سو میٹر کے فاصلے پر ہے امبیسیاں ہیں وہاں پر موجود ہیں وہاں پر آپ ٹائم سے جائیں صبح یعنی کہ آٹھ بجے امبیسیاں اپن ہو جاتی ہیں تو ٹائم سے وہاں پر جائیں اور ٹوکن لے کے اپنا ٹیسشن کروائیں ڈوکومنٹس ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ڈوکومنٹس میں نے آپ کو بتا دیئے ایک پر میں بتا دیتا ہوں آپ کا ویزا جو بھی ویزا یعنی کہ پکا ویزا کسی قسم کا بھی ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ کے جو ڈوکومنٹس ہیں لائسنس والی جو آپ کے لئے جو آؤٹڈور سیلزمین اور بوم لوڈر اپریٹر اس کے لئے لائسنس اور آپ کا جو ایمررس آئی ڈی کی آپ کے پاس ہونا چاہیے کوپی بنی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاسپورٹ ویلیڈ کتنا ہے وہ یہ تمام چیزیں آپ نے ایک فائل بنا لینے ہیں اور جو مین چیز ہے وہ آپ کی سی وی ہے سی وی کے اندر ہر ایک چیز آپ کی مینچن ہو جاتی ہے کہ آپ نے کیا تعلیم کی ہے کہ ایکسپیرینس ہے فلانہ ٹپ کانا سب کچھ آ جاتا سی وی کے اندر سی وی کوشش کیا کریں پچر والی بنائیں اور اچھی سی وی بنائیں دو سفو تک ہو میکسیمم یعنی کہ دو پیچ والی سی وی بنوائیں کوشش کریں ایک پیچ والی سے ذرا تھوڑا بھرم نہیں پڑتا لیکن دو والی ذرا بنائیں دو تین پیج جس کے اوپر مختلف ہو بھی وغیرہ لکھوائیں وہ اب سی وی کے پاس جائیں اس کو بولو بھین اچھی سی وی بنا گئے دیں دو پیجوں کے اوپر ہے جس میں اپنا ہو بھی لکھوائیں اسکلز بھی لکھوائیں ایکسپیرینس بھی لکھوائیں جتنے بھی جوپس کے ہیں ان چیزوں سے آپ کو بڑا بینیفٹ ملنے والا ٹھیک ہے تو اس سے دیکھیں اگلا بندہ جب سی وی پکڑتا تو وہ سمجھتا کہ یار واقعی یہ بندے کے پاس دو تین پیج ہیں کچھ اس سے بھی افیکٹ پڑتا ہے اور تیسرا آپ کی ڈریسنگ سے بڑا افیکٹ پڑتا ہے فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے اس سے ڈریسنگ سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی اس کام کے لائک ہے اس ایکسپیرینس سے بھرا ہو گیا یا پھر ویسے ہی اٹھ کے آگیا بس پتہ پتہ ہے نہیں اور ویڈیو دیکھ کے بس آگیا میری تو اس طرح نہیں ہے آپ ویل ڈریس ہو کے جائے کریں آفیس میں اس کے علاوہ اپنے ڈوکرمنٹ تمام اچھی طرح فائل کر کے لے کے جائے کریں ٹھیک ہے اور فون ہمیشہ سائلنڈ پر رکھا کریں یہ میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں انٹرویو کے ٹائم ہمیشہ فون آپ نے اپنا سائلنڈ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور لاسٹ اور آخری بات ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا کرے لائک کیا کرے شیئر کیا کرے اور بھائی کو ٹک ٹوک پہ اور انساگرام پہ فیس بک پہ بھی فولو کریں انشاءاللہ آپ کو نیو جوپس کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اسی کے ساتھ اجازتیں ملتے ہیں کونے ویڈیو میں اللہ حافظ